موسیقی بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جنا کی ہمشیرہ تحریک پاکستان میں کلیدی اور فیصلہ کن کردار ادا کرنے والی مادر ملت محترمہ فاطمہ جنا کی چھپنو برسی آج منائی جا رہی ہے مادر ملت فاطمہ جنا 30 جلائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئی مادر ملت 9 جلائی 1960 کو کراچی میں اپنی رہائشگاہ پر مردہ حالت میں پائی گئی مادر ملت محترمہ فاطمہ جنا کو ان کی سویل خدمات اور تحریک پاکستان میں ان کے اہم اور متحرک کردار کے باعث نیشنل ہیرو کا درجہ حاصل ہے وزیر دفاع خاجہ محمد آصف نے کہا ہے الیکشن کے لیے تیاریوں کا اغز ہو چکا ہے ایک ماہ کے اندر اسیمبلی اپنی مدت مکمل کر کے تحلیل ہو جائے گی پی بی ایم کے ساتھ مشترکہ اسیٹ ایجسٹمنٹ کا فیصلہ اسیمبلی تحلیل ہونے کے بعد کیا جائے گا وزیر دفاع نے کہا کہ اسیمبلی ختم کر دیتے تو آئی ایم ایف اور دیگر امداد کا سل سے رک جاتا اور مک ڈیفال کر جاتا ایک ماہ کے اندر اسیمبلی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائے گی بھارت ابھی جارہیت سے باز نہ آیا دریائے راوی میں ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی چھوڑ دیا پی ڈی ایم اے نے سلابی صورتحال بارے الرٹ جاری کر دیا پی ڈی ایم اے کی جانب سے جاری الرٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھارت نے ایک لاکھ پچاسی ہزار کیوسک پانی علفہ جے بیراز سے دریائے راوی میں چھوڑا 65 ہزار کیوسک پانی کا ریلا اگلے بیس سے چوبیس گھنٹوں میں راوی میں پہنچے گا ریلے کے بائیس جسر کے مقام پر دریائے راوی میں کم نویت کی سلابی قیفیت متوقع ہے گورنر سندھ کامرانٹی سوری نے کہا ہے کہ سیکیورٹی گارڈز کی کم سے کم تنخوا بیس ہزار ہونی چاہیے بارہ پندرہ ہزار سے گزارا نہیں ہوتا ہر بار بزرگان دین کے وسیلے سے طوفان تل جاتے ہیں ہم معاشی بہران میں پھنسے ہوئے ہیں معاشی بہرانوں کی بہتری کے لیے دعا کی ہے آئندہ چند ماہ میں پاکستانی معیشت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی وزیر آزم اور اسحاب دار نے بہترین حکمت عملی سے ملک کو ڈیفارٹ سے بچایا ہمیں کچھ ایسا ضرور کرنا ہے کہ ملک پیروں پر کھڑا ہو سکی وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے دور حکومت میں تمام اداروں کو بری طرح تباہ کیا ملک میں چار سال نفرت کے بیچ بوئے گئے نوجوانوں کو مصبت ذرائع ابلاغ کی ضرورت ہے ریڈیو اور دیگر ذرائع ابلاغ قومی ورثہ اور وقت کی اشد ضرورت ہیں سکرین کی سیاحت کے ذریعے پاکستان کا مصبت بیانیاں ہو جاگر ہوگا ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں سیمہ اور ٹھیٹرز بنائے جائیں گے نئی پالیسی کے تحت نوجوانوں کو فلم سازی کے میدان میں مواقع ملیں گے وزیر اعظم کے مشیر کمر زمان کائرہ نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں اور وفاقی پارلیمانی نظام پر پیپلز پارٹی اپنا موقف نہیں بدلے گی نو مئی کے ملزمان کا ان کے جرم کے مطابق ٹرائل ہونا چاہیے فوجی عدالتوں میں تحریک انصاف کے مقدمات چلنے چاہیے آنہی حکومت غیر جانبدار ہے کوئی مداخلت نہیں کی جا رہی بہشتگردی کے خاتمہ کے لیے حکومت نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل پیرا ہے موسیقی 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 موسیقی